سٹیڈیوز کی گھڑی میں صبح کے آر بس کر سولہ منٹ کا وقت ہوا چاہتا ہے آپ کا مذبان اشفا گوہر حاضر خدمت ہے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں سلام جے کہ آپ سب کا صبح و بخیر ہو ناظرین مطرم آج کی نسٹیات میں اہم ترین موضوعات پر ہماری نظر رہے گی بات جمہ کشمیر سے شروع کریں گے لائن آف کنٹرول پر صورتحار رات دیرگے ایک بنی ہے اس پر تازہ ترین تفصیلات کیا ہے اس سے آپ کا روبرو کروائیں گے آگے بڑھیں گے تو دلی سے ایک بڑی خبر آئی راحت بری خبر ہے اور اس خبر کے آنے کے فوراں بعد حکومت سازی کے حوالے سے اقدامات تیز ہو رہے ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ دلی میں رات دیرگے ایک اور فیصلہ ہوا ہے وہ فیصلہ ہے کیا اس کی اقاسی آنے والے تین چار دنوں کے اندر اندر جمہ کشمیر کے اندر دیکھنے کو ملے گی اس پر بھی گفتگو کریں گے مزید سیاست سے ہٹ کے کچھ اور معاملات روزغار اور دیگر معاملوں پر بھی ہم گفتگو کریں گے اور آخری دس سے پندرہ منٹ کا وقت ہوگا جب آپ کی اور ہماری بات ہوگی اور موضوع آج بھی حکومت کے سامنے وہ بڑے مسائل کیا ہے جن پر حکومت کو اولین ترجیحات پر کام کرنا ہوگا یعنی ایک ٹارج بیرر کے طور پر ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ اپنی بات رکھیں گے اس امید کے ساتھ کہ حکومت کو یہ پتہ لگے کہ ان کا راستہ کون سا ہے جہاں پر انہیں سب سے پہلا قدم اٹھانا اس لئے یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہ آپ ضرور کیجئے گا ہمارے ساتھ مو بس کر پینتالیس منٹ کے فورن بعد آپ ہمارے ساتھ جوائن کر سکتے ہیں ہماری رابطہ سائٹ فیس بک پر یوٹیوب پر انسٹیگرام پر اور ہماری اپشنل ایپ سائٹ www.glistan.in.in پر جہاں پر ہر پل ہم آپ کے ساتھ رہے ہیں آپ کو باہر خبر کرتے ہیں اور آپ کا پیار محبت وہاں میں لگاتار ملتا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہسٹری کی کتاب کو کھنگالنے کے بعد سولہ اکٹوبر میں تو احمد الواقع ہو چکے ہیں ان میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے میرے ساتھی آصف رشید اس وقت سٹیڈیو میں میرے ساتھ موجود ہے خوش حامدید آصف بہت بہت شکریہ خوش حامدید گرد مورننگ استقبال آپ سب کا بہت بہت سواغت سوشل میڈیا پلیٹ فارم سمیت ٹیلیویجن سکرین پر آپ ہمارے ساتھ جوائن کیے ہیں تینکیو سو بچ آٹ پج کر سینتیس منٹ ہوا چاہتے ہیں آج ایک نئی سب کا آگاز اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہسٹری آف دی ایسا ایمپورٹنٹ پڑاو ہے جہاں پر کم وقت آپ کا لیا جائے اور زیادہ زیادہ معلومات حاصل کی جا سکیں ہم بھی ذرا یہ جان سکیں کہ ہندوستان یا عالمی تاریخ میں کون سے سے واقعات ہیں جو سب کا موضح ہوں اس پروگرام کا حصہ ہوں اس لیے ہماری ترجیر رہتی ہے تو آج بھی تاریخ کی آئینے میں چندہ ہمترین واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے آج ہی کا دن اکتوبر کی چوتھویں تاریخ تھی سال بارہ سو چالیس بھارت کی پہلی خاتون حکمران رضیہ سلطان کا انتقال ہوا بہادر شاہ اول فرسٹ کی پیدائی شاج کی دن ہوئی 1882 میں شملا میں پنجاب یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے تبدیل کیا گیا پھر چندگر تک آئے اور پھر پرپنجاب کے اندر جب شملا ہیمارچر پردیش کے ساتھ چلا گیا لیکن شروعات 1882 میں آج کے دن اس یونیورسٹی کی ہوئی اس کو قائم کیا گیا 14 اکتوبر کو یہ فیصلہ ہوا شملا کے اندر اس کے علاوہ آج کے دن 14 اکتوبر اندرستان کا نام تبدیل کیا گیا اور اس کو مشرقی بنگال کہا جانے لگا 1955 1933 میں اس کے بعد جرمنی نے اتحادی گروپ سے الہدگی کا اعلان کیا یہ وہ وقت تھا جب نیٹو کے درمیان تمام امالک جو نیٹو کا حصہ ہیں 30 کے قریب جو کنٹریز ہیں ان میں اتحاد نہیں تھا اگرچہ نام نیہاد گروپ بنایا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی چیزیں ٹھیک نہیں تھی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی نے اتحادی گروپ سے الگ ہونے کا اعلان کر دیا تھا بعد میں جا کر پہلی جنگ عظیم کے بعد معاف کی جگہ پھر دوسری جنگ عظیم ہوتے ہوتے دوبارہ اس کا حصہ بن گیا 1933 میں سٹیٹ ڈیوٹی ایکٹ ہندوستان میں آج کے دن نافذ ہوا سٹیٹ ڈیوٹی ایکٹ جس کے تحت آپ سب جانتے ہیں ملک کے اندر حال یا جو انتقابات ہوئے اس میں بھی کافی زیادہ سیاست ہوئی کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو آگے اس کی پروپرٹی جو ہے یا اس کے اساسے ہیں اس کے ایسٹ سے وہ کیسے تقسیم کیے جائیں اس کے لیے آج کے دن بازبتہ طور پر قانون بنا اور بیچ میں بعد میں ایبولش کر دیا گیا اور اب خبریں ہیں کہ شاید ری انٹروڈیوز اس کو آنے والے وقت میں شاید کوئی حکومت کر سکتی ہے کیونکہ اس پر کافی سیاست ہوئی 1948 میں اسرائیل اور مصر کے درمیان جنگ کا آگاز آج کے دن ہوا سال 1981 اکیاسی دن آج کا جب غسنی مبارک مصر کے چوتھے صدر بنے 1988 میں اکتوبر کی چوتھاں تاریخ کو ہی نجیب محفوظ نوبیل انام پانے والے پہلے عرب عدیب بنے لٹریچر میں ان کو ایوارڈ ملا تھا 1988 میں نوبیل پرائز جیتنے والے فرسٹ آتھر تھے عدیب تھے مصنف ہیں اور پہلے عرب کی وہ اس طرح کی شخصیت تھی جن کے نام یہ ایوارڈ گیا 1943 میں جاپان نے فلپین کی آزادی کا اعلان آج ہی کے دن کیا الگ ملک بنا سال 1946 ہالینڈ اور انڈونیشیا ہالینڈ جس کو آپ نیدر لینڈ بھی کہتے ہیں اس نے جنگبندی کے معاہدے پر دستخط انڈونیشیا کے ساتھ کیے دی اور انگریزی تاریخ کے مطابق 14 اکتوبر سن 1322 میں سکوٹلینڈ کی فوج نے انگریز بادشاہ ایڈورڈ دوم کو آج کے دن شکست دی تو ہسٹری آف دے دی میں چند اہم ترین واقعات کئی اہم ترین شخصیات آج کے دن آئیں کئی چلی گئی یہ ایک طویل سلسلہ ہے لیکن چند اہم ترین باتیں یا جو آٹھ دس پوائنٹس رہتے ہیں اہم ترین نقاط رہتے ہیں اس پروگرم میں ترجیب انیادوں پر آپ تک پہنچیں اس پروگرم میں ہماری پرائرارٹیز رہتی ہیں یہاں سے آگے بڑھیں گے خبروں کی شروعات ہوگی آج بللقوامی یا قومی سطح کی خبریں ضرور آپ تک پہنچیں گی لیکن جیسے جیسے پروگرم آگے چلے گا آپ ہمارے ساتھ رہیں گے آپ تک یہ سارے ٹاپکس پہنچیں گے جمع کشمیر کی خبروں کے ساتھ آگاز کریں گے کیونکہ ایک دور دراز سرحدی ویلٹ کے اندر آتی صدگی کا ایک بھیانک واقعہ پیش آیا ہے جس میں شدید نقصان اشفاق ہوا ہے بلکل خبر کا آگاز زلہ بانڈی پورا کے دعور علاقے سے کرتے ہیں جو لائن آف کنٹرول کے بلکل پاس پاس کا علاقہ ہے اور وہاں پر بنیادی سہولیات کا فقدان بھی ہے لیکن رات دیر گئے آگ کی ہولناک باردات وہاں پر رونما ہوئی ہے تلیل مارکٹ جو گریز علاقے کا ہے وہ لگ بگ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے کئی رہائشی مکانوں کو نقصان بھی پہنچا ہے اس آیت الزدگی کے لیے اور آنن فانن میں جو محکمہ فائر اینڈ امرجنسی سرمیسز ہے جمہو کشمیر پولیس ہے مقامی لوگ ہیں وہ باہر آئے اور انہوں نے اس آگ کو بجانے کی کوشش کی اور کافی کڑے مشقت کے بعد اس آگ پر کابو رات دیر گئے پایا گیا ہے تاہم سرکاری طور پر جو ہمیں اطلاعات محصول ہوئی ہے ان کے مطابق رہائشی مکان مکمل طور پر خاکستر ہوا ہے پاس سے چھ دکانے جو مکمل طور پر خاکستر ہوئی ہے اس کے علاوہ آس پاس کے مزید رہائشی مکانوں کو بھی یہاں پر نقصان ہوا ہے ایس ڈی ایم گریز مختار احمد کی طرف سے جو اطلاع فرام کی گئی ہے اس میں یہ بات صاحب کر دی گئی ہے کہ گجران گاؤں جو تلیل کا ہے وہاں پر آگ کی ایک واردات رونما ہوئی جس میں پانچ دکانیں ایک رہائشی مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے تاہم رات دیر گئے مشقت اور محنت کے بعد اس آگ پر قابو بھی پایا گیا اور جب یہ آگ یہاں پر لگی اس دوران یعنی اس دن میں ممبر پارلمنٹ نورد کشمیر انجینئر رشید بھی اس علاقے کے اندر موجود تھے جنہوں نے رات دیر گئے اس علاقے کا معاینہ بھی کیا جب یہ آگ لگی وہاں پر اس کے فوراں بعد وہاں پر پہنچے اور انہوں نے انتظامیہ اور عوام کا جہاں شکریہ ادا کیا وہیں پر انجینئر رشید نے اپنے ممبر پارلمنٹ کی حیثیت سے ایک ماہ کی تنخواہ کو ان لوگوں میں باٹنے کا اعلان بھی کیا جو آگ سے متاثرہ ہوئے ہیں انجینئر رشید جو ممبر پارلمنٹ ہے انہوں نے ایک مہینے کی سیلری ان لوگوں کو دینے کا اعلان کیا ہے جو اس آگ میں متاثرہ ہوئے ہیں یاد رکھیے گا دعوار اور یہ سارے علاقے جو ہیں یہ دور دراز کے علاقے ہیں ڈسٹکیٹ کورٹر سے کٹے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے انتظامیہ میں مقامی لوگوں نے پولیس نے بروقت کاربائی کی اس سے اس آگ کو مزید فیلنے سے روکا گیا تاہم تصویریں خود دکھا رہی ہے کہ آگ کس قدر بیان ہے سویدہ یہاں بھی بلافت نہیں کرائے گئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو میں آپ کو ابھی ویجولز میں دکھا رہا ہوں کوئی کام نہیں کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انڈین آرمی ہاں بھی کام کر رہی ہے چلیے زہور احمد ہمارے بانڈی پورا کی نمائندے ہمارے ساتھ زہور بہت شکریہ جوائن کرنے کے لئے رات دیر گئے آگ کی بیانک واردات ہوئی ہے رہائشی مکان سمیت بزنس اسٹابلشمنٹ کو نقصان پہنچا ہے اب صبح ہونے کے بعد کیا کچھ تازہ ترین تفصیلات آپ کے پاس ہے کیا صرف چھے مکانات ایک رہائشی مکان کو نقصان پہنچا ہے یا مزید رہائشی مکانوں اور دکانوں کو نقصان پہنچنے کی خبر ہے آہ دیکھیں بالکل گورن ادھر بات کریں گے جو داور گریز اور گریل میں جو ہے ایک مکان جو جل کر خاکستر ہوا ہے اس کے پاس پانچ داور جو مین جو پیزنس مارکٹ ہیں وہاں پہ جو پانچ دکانیں جو جل کر خاکستر ہو گئے ہیں اور حالانکہ یہ ایم پی جو نوت کشمی انجنر رشید جو ہے گریز کے دورے پہن کل سے وہی پہن ہیں اور آج رات کو ہی جب آگ نوماندر ہوا تو وہاں پہ وہ کھد گئے تھے اور وہاں پہ جو ان کو یقین دیا نہیں کھی گئی ہیں کہ آپ کو معوضہ دیا جائے گا اور حالانکہ وہاں پہ ان نے فائر سیریس عملے کو ناراضگی کا اظہار کیا اور بتائیے کہ انسلال علاقوں میں فائر سیریس عملے موجود گئے ہیں جو کہیں بارسوں سے یہ ڈیمانڈ ہے اور وہ بھی انہیں نے وہاں یقین دیایا اور یہ بھی وہاں پہ لوگوں سے یقین دیا دیا ہے آج ایڈمنسٹریشن بانڈی پورا سے بھی اس میں ریو ایک میٹن لے رہا ہے وہ وہاں پہ بھی مسئلہ اٹھا رہا ہیں انٹسٹک ایڈمنسٹر کے ساتھ اور ریکن دیا ہے کہ میں حیر آپ سے بہتر مسئلہ اچھا ظہور یہ بتائیے گا یہ تو میمبر پارلیمنٹ کی بات ہوئی لیکن مقامی طور پر کیا کچھ اطلاعات آپ کے پاس ہے کیا کچھ مزید نقصان کی کوئی اطلاع ہے جو سرکاری طور پر کہا گیا کہ ایک رہائشی مکان اور چھے دکانیں جو ہے وہ خاکشتر ہوئی ہے کیا بس اتنا ہی ہے یا کچھ اور بھی ہے جی بلکل گورن اگر بات کریں گے جو خاکشتر پانچ دکانیں ہوئے ہیں اور ایک مکان ہوا ایز اف نو اتنا ہی ہے اور پھر باقی جو وہاں کے لوگ پلیس جمہو کشمیٹ پلیس کے ساتھ ساتھ انڈین آر میں آئے آگ لگنے کی کوئی بنیادی وجہ سامنے آئی ہے صرف ابھی تحقیقات جاری ہے بلکل ابھی تحقیقات جاری ہیں اس سے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں لیکن ابھی جو اس میں تحقیقات کرنی جو آکے ہیں اور ایڈمیسٹیشن نے بتایا کہ اس میں تحقیقات کر رہے ہیں ایڈمیسٹیشن بانی پورا ہم ایز دی ایم گریز مختار احمد رات میں ہی وہاں پہ گئے ہیں اور وہاں پہ موقع کیا ہے اور وہاں پہ فائرسرس کے یہ بھی ایک اندیا ہے کہ جو یہاں پہ ایڈمیسٹیشن فائرسرس کی مانگ ہے وہ بھی پوری کیے جائے گی چلی ہے بہت بہت شکریہ ظہور امار ساتھ جوائن کرنے کے لیے فیلحال دعور گریز کی تصویر آپ کے سامنے ہیں جہاں پر رہائشی مکان سمیت بزنس اسٹابلشمنٹ خاکشتر ہوئی ہے اور آگ کس قدر بیانک کی تصویر آپ کے سامنے خود دیکھ رہی ہے فیلحال بڑھتے ہیں جی آگے بات ایک اور اہم اور بڑی کرتے ہیں جس کا انتظار پچھلے کئی سالوں سے تھا وہ بلاخر رات دیر گئے آرڈر آہی گیا ہے صدارتی راج کے حوالے سے آرڈر جاری کر دیا گیا ہے مرکز نے بازابتہ طور پر پریزیڈنشل رول کو ختم کرنے کی جو سپارش کابینا کی طرف سے چلی گئی تھی اس کو صدر ہند نے منظور کر کے نوٹفیکیشن جاری کر دیا ہے صدر محترمہ نے کل رات دیر گئے آرڈر جاری کیا جس میں بازابتہ طور پر صدر رول یعنی صدارتی راج کا خاتمہ جمہو کشمیر کے اندر ہو گیا ہے اور پریزیڈنشل رول ختم ہونے کے ساتھی ریوک ہونے کے ساتھی راستہ ہموار ہوا ہے کہ اب جمہو کشمیر کے اندر عوامی نمائندہ حکومت بن سکے گی عوامی نمائندہ حکومت بننے کے لیے یہ ایک بنیادی قدم تھا کہ صدر راج ختم ہو جیسا کہ ایک فارمولا سیٹ کیا گیا تھا کہ نوٹفیکیشنز ہوں گی دوسری چیزیں ہوں گی اور اس کے بعد ہی یہ بات جو ہے وہ سامنے آرہی ہے کہ رات دیر گئے صدر ہند کی طرف سے بازابتہ طور پر نوٹفیکیشن جاری کی گئی جس میں یہ ساب کر دیا گیا کہ صدر راج کا اختتام جمہو کشمیر کے اندر ہو گیا ہے اور اس طریقے سے نئی حکومت حلب برداری کی تقریب کے لیے اب آگے آ سکتی ہے اکتیس اکتوبر سن دوہزار انیس کو صدر راج نافذ کر دیا گیا تھا اس وقت جب مرکزی کابیلہ نے بازابتہ طور پر اس وقت کے گورنر کی سفارش پر یہ کام آگے بڑھایا تھا اور اس کے بعد لیپنین گورنر بنے اور صدر راج کنٹینیو ہوا اور فائنلی اکتیس اکتوبر سن دوہزار انیس کے بعد اب صدر راج کا اختتام جمہو کشمیر کے اندر ہو گیا ہے اور جو آرڈر کل صدر محترم کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے اس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ریوکیشن جو ہے وہ امیجیٹلی کی جائے اور اوت سرمینی بھی وزیر اعلیٰ کی کرائی جائے دونوں چیزیں جو ہے وہ کلیر کر دی گئی ہے صدر ہند کی طرف سے آرڈر جو جاری کیا گیا ہے اس میں یہ ساب کر دیا گیا ہے جو اختیارات سیکشن سیونٹی تھری جمہو کشمیر آرگنائزیشن ایک دوہزار انیس سیکشن تھرٹی فور دوہزار انیس اور ٹو تھرٹی نائن ٹو تھرٹی نائن ایک کانسٹوشن آف انڈیا جو اکتیس اکتوبر دوہزار انیس کو جاری کیا گیا تھا ایک آرڈر اس کے تحت ہی یہ ریووک کیا گیا ہے اور اپوائنٹمنٹ آف چیپ منسٹر انڈر سیکشن ففٹی فور جو جمہو کشمیر آرگنائزیشن ایکٹ ہے اس کے تحت اب نئی حکومت سازی کا عمل اختیار کیا جائے گا اکتیس اکتوبر سن دوہزار انیس کو صدر راج نافذ کیا گیا تھا سیکشن سیونٹی تھری کے تحت جو انپوز کیا گیا تھا جمہو کشمیر کے اندر آرگنائزیشن ایک کے بارال سیکشن ففٹی فور ہے جمہو کشمیر آرگنائزیشن ایک دوہزار انیس کا جس کے تحت اپوائنٹمنٹ اور ریسپونسیبیلیٹی آف چیپ منسٹر انڈ منسٹر ڈیفائنڈ کی گئی ہے اس کا بھی حوالہ اس آرڈر کے اندر دیا گیا ہے اب میرے ناظرین جو لگاتار صرف ہمارے ساتھ لگے رہتے ہیں سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے سوال پوچھتے ہیں اور طرح طرح سے وہ اپنی اپنی چمیگویاں بھی کرتے ہیں آج ذرا انٹرنیٹ پر جائیے گا ضرور سیکشن ففٹی فور جمہو کشمیر آرگنائزیشن ایک دوہزار انیس کو کھولیے گا پڑھیے گا آپ کو پتا لگے گا کہ اپوائنٹمنٹ اس طرح سے ہوگی اختیارات وزیراعلا کے کیا ہے وزراء کے کیا ہے تاکہ آپ کا بھی مائنڈ سیٹ اپ کلیر ہو جائے اور یہ جو باتیں اور افائیں ہوا میں ہیں وہ لگ لگ کلیر ہو جائے تو آج کر رات دیر کے آرڈر جاری کر دیا گیا ہے اور اب راہموار ہو گئی ہے کہ نئی حکومت کی حلب برداری ہو سکے ابتدائی اطلاعات کے مطابق بدوار گیارہ بجے حلب برداری کی تقریب ہو سکتی ہے ابھی اگر جو سرکاری طور پر یہ کہنا ابھی نہیں کہا گیا ہے لیکن ہمارے ذرا راجبون نئی دلی اور نیشنل کانفرنس کے اندر اس بات کی تصدیق کر چکے ہیں کہ بدوار گیارہ بجے لگ بگ تائی ہے کہ نئے وزیراعلا یونین ٹیوریٹری کے پہلے وزیراعلا عمر عبداللہ حلب اٹھائیں گے اور انس کے ہمراہ دس ناؤ اور وزیر ہوں گے جو ریاستی وزیر کے حیثیت سے حلب اٹھائیں گے اور یہ یونین ٹیوریٹری کی پہلی کابینہ ہوگی جس کی باگ دوڑ عمر عبداللہ کے ہاتھ میں ہوگی جہاں آج صدر راج نافذ جمعہ کشمیر کے اندر ختم جو تھا وہ ختم ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی آج نیشنل کارنفرنس کی طرف سے انڈیا آئیلائنس کے لیڈرو کو بھی ختم لکھا جائے گا اور ہماری اطلاعات کے مطابق بدوار کو شاید یہ حلب برداری کی تقریب سٹری نگر کے اندر منعبتد ہو سکتی ہے اس کے لیے وینیو بھی چنا گیا ہے ذراعہ کے حساب سے بلا کر آپ دیکھیں گے تو یہ جو صدر راج نافذ ہونا پھر ختم ہونا اوورال جب تھوڑا ہم پیچھے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مجموعی طور پر جمع کشمیر میں تیرہاں برسوں تک آزادی کے بعد والا جو پورا پیریڈ ہے 75 سالوں میں 982 دنوں کے آس پاس یہ بنتے ہیں تیرہاں برسوں تک مرکز کا ڈیریک کنٹرول جمع کشمیر میں رہا جس میں آٹھ بار گورنر رول ہے چار بار سردارتی راج نافذ ہے اور سب سے لمبا جو گورنر رول جمع کشمیر میں چلا ہے وہ بھی ان شورٹ آپ کو بتاتے چلیں 26 مارچ سے 9 جولائی 1987 تک پہلا 105 دنوں کا پریزیڈنچل رول جمع کشمیر میں بلکہ گورنر راج جس کو آپ کہتے ہیں 6 مارچ سے 5 ستمبر 1986 کو 183 دنوں تک گورنرز رول رہا 19 جنوری سے 18 جولائی 1990 تک 180 دنوں کا رول چلا 18 اکتوبر سے 2 نمبر 2002 تک 15 دنوں کے لیے یہاں گورنر راج نافذ رہا 11 جولائی سے 5 جنوری 2009 تک 178 دنوں تک رول چلا 8 جنوری سے یکم مارچ 2015 تک 52 دنوں تک 52 دیز تک یہاں پر گورنر رول چلا 7 جنوری سے 4 اپریل 2016 تک 88 دنوں تک 20 جون سے 19 دسمبر 2018 تک 182 دن اور اس کے بعد یہ والا جو 6 سال کا عرصہ ہے جس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھی ہیں صدارتی راج آپ دیکھیں گے تو 6 ستمبر سے 7 نومبر 1986 62 دنوں کا 19 جولائی سے 9 اکتوبر 1996 تک 6 برس 92 دن یہ سب سے لمبا پریزیڈنچل لول جم کشمیر کے اندر لگا اس کے علاوہ 30 اکتوبر سے 14 اکتوبر 2019 جو پشلا ختم ہوا تھا اور 30 اکتوبر 2019 سے جس میں یہ ابھی تک توسیح ہوتی چلی آ رہی تھی اور جیسے ہی چیف منسٹر بنیں گے آپ فارمل آرڈرز بھی آ چکے ہیں یہ تاریخی پسیب انظر ہے کہ 13 سال جم کشمیر کے اندر ڈیریک مرکز کا کنٹرول رہا جس میں 8 سال تک گورنر 8 الگ لگ گورنرز آئے اور اس کے بعد لیفٹنٹ گورنر تک بات پہنچی آخری جو گورنر تھے وہ ستیپال ملک کی صورت میں تھے اس کے بعد یوٹیز میں اور یہ سارا سلسلہ لیکن سب سے لمبا جس پر ایک سوال بھی اشفاق آیا ہے فیس بک پر کی جو 90 سے لے کر 96 تک سسٹم چلا جس حساب کی گہر یقینی صورتحال تھی جمو کشمیر کے اندر جب جب بات کی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ بندو 1986 87 88 84 کے بعد والا پیریڈ لے کر آیا اور کشمیری پنڈیتوں والا بھی اپیسوڈ اسی کے دوران ہوا تو یہ جو 6 سال تک لمبا عرصہ چلا جتنا یہاں مقامی علاقائی جماعتوں کو ذمہ دار اس ساری صورتحال کے لیے اور کشمیری پنڈیتوں کے ایکسوڈس کے لیے ٹھہرائے جاتا ہے کیا مرکز خود اس میں ڈریکلی انوال نہیں تھا جب 6 برسوں تک مرکز کی بھی انوالمنٹ رہتی ہے کیونکہ لائنڈ آرڈر اس وقت ڈریکلی یونین دیکھتا ہے اور اس وقت اگر کچھ ہوا ہے تو ڈریکلی وہ معاملہ وہاں پر بھی چلے گئے ایک لمبی بحث ہے یہ کہ کس طرح سے سچویشن اگری کیا کچھ ہوا مرکز کی نگرانی کہاں تھی خفیہ اداروں کی ریپورٹس کہاں پر اس ریپورٹ کو کیا واقعی طور پر دبایا گیا یا اس کو سیریس دلی کے اندر نہیں لیا گیا کانگریس کے فالس کہاں پر ہے یہ ایک لمبی بحث ہے جو اکثر ہمارے پاس چلتی ہے لیکن جب الیکٹڈ گارمنٹ نہیں ہو گورنر ہو صدر صاحب کا براہی راست صدر پریزیڈنشل آرڈر چل رہے ہو اور صدر براہی راست ریاست کو دیکھ رہا ہو یونین ہوم منسٹری دیکھ رہی ہو تو سب سے بڑی زمواری لائنڈ آرڈر کی اسی کی بنتی ہے جس طریقے سے پانچ اگر دوزار رنیس کے بعد ہوم منسٹر صاحب نے سیچویشن کو کنٹرول کیا پرندہ پر نہ مارے اس حوالے سے اقدامات کیا اور آج تک وہ اقدامات ہم دیکھ رہے ہیں آف لینڈ جو ہے ان فورس کیا گیا شاید اس وقت اتنا بڑا آئرن ہینڈ نہیں تھا جس کی وجہ سے یہ ساری سیچویشن جو ہے وہ ڈیریل بھی ہوئی ہے فلحال یہ تو تھی بات حکومت سازی کے حوالے سے صدر راج کے حوالے سے چند تفصیلات آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی آپ کو یاد ہوگا کہ ناشنل کانفرنس کا اجلاس گزرشتے دنوں مکمل ہوا جس میں ناشنل کانفرنس عمر عبداللہ کو لیڈر اپنا چنا اس کے بعد تائیدی اور ہمایتیوں کا سلسلا بھی بنا رہا سی پی آئی ایم عام آدمی پارٹی اور دیگر جماعتوں کی طرف سے بھی انہیں اپنا سمرتن دیا گیا سپورٹ دیا گیا ہواریوں میں انہیں اپنا مانا گیا تو فائنلی سب کی نظر تھی بارتی اور جنتہ پارٹی پر بھی اور اطلاعات اور خبروں کے مطابق بارتی اور جنتہ پارٹی بھی لیڈر آف اپوشن چننے کے لیے اہم ترین اجلاس طلب کر رہی ہے اور بی جے پی لیجیشنیٹر پارٹی کی میٹنگ رواہ ہفتے متوقع ہے یوٹی کے اندر نئے صدر نئے حزب اختلاف کے صدر کے چننے کے لیے بارتی اور جنتہ پارٹی نے دو اہم ترین لیڈر ترنچک اور پرلات جوشی کو بحث اوبزرور تائنات کر دیا ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ بی جے پی لیجیشنیٹر پارٹی کا اہم ترین اجلاس رواہ ہفتے کے دوران ہونے جا رہا ہے اور اس اجلاس کی نگرانی جو ہے وہ پارٹی کی طرف سے دو بنیادی اوبزرور ترنچک اور پرلات جوشی کریں گے جس کے بعد نو منتخبہ ممران اسمبلی جو ہے بی جے پی کے وہ اپنے لیڈر کو چنیں گے ابتدائی خبروں کے مطابق سنیل شرمہ اور دویندر رانہ دو ایسے نام ہے جو اس وقت فرنٹ رنرز ہے اور ان میں سے دو میں سے ایک پر پارٹی جو ہے وہ اتفاق کر سکتی ہے یاد رکھیے گا دویندر رانہ ایک زمانے میں نیشنل کانفرنس کے تھے وہاں سے چلے گے بی جے پی میں آئے چنانو لڑا جیتے ہیں اور نگروٹا سے اس وقت ایمیلے بن چکے ہیں اور سنیل شرمہ بھی ایمیلے ہے پارڈر ناکسینی سے اس سے پہلے بھی جیت کر آئے تھے وزیر بھی تھے تو کافی اہم رول دونوں کا رہے گا لیکن پارٹی لیجسلیٹرز کا اجلاس رواہ ہفتے متوقع ہے جس میں لیڈر آف دا اپوشن چنا جائے گا اور ابتدائی خبروں کے مطابق سنیل شرمہ یا دنندر رانہ کے ناموں پر وہاں لگ سکتی ہے بی جے پی لگاتار لیڈر آف دا ہاؤس چنے گی اور ان کا سٹیٹس بھی اپوشن کے برابر اپوشن لیڈر کے برابر ہوگا کیونکہ ان کا نمبر جو ہے فگر جو ہے وہ برابر ہے اور بی جے پی کے پاس 29 امیلے ہے پی ڈی پی کے پاس تین ہے اور پیپلز کانفرنس کے پاس ایک ہے عوام اتحاد پارٹی کے پاس ایک ہے اگر انہیں سب کو الگ علم دیکھیں تو بی جے پی ایک بڑی پارٹی کے طور پر ہے جن کے پاس 29 امیلے ہوں گے اور انہیں لیڈر آف دا ہاؤس چننے کا موقع لیڈر آف دا پوشن چننے کا موقع ملے گا اور دو نام جو بھی بی جے پی کی طرف سے ہے سنیل شرما اور دویندر دویندر رانہ ان دو میں سے ایک نام پر مہار جو ہے وہ لگ سکتی ہے اس بیچ اگرچہ رواہ ہفتے پرلات جوشی اور طورن چونگی اس اجلاس کی سربراہی کریں گے ادھر مانا جرا کہ آج نو منتخبہ ممبران اسمبلی کا اجلاس بی جے پی ہیڈکوارٹر پر ہوگا یعنی نو منتخبہ ممبران اسمبلی جو بی جے پی کے ساتھ وابستہ ہے ان کی فیسلٹیشن کے لیے آج بی جے پی ہیڈ آفیس پر بھی ایک اہم ترین اجلاس ہوگا جس میں ان تمام ممبروں کو حسلہ ابزائی بھی کی جائے گی اور ساتھ ساتھ حکمت عملی کو بھی تائی کرنے کے حوالے سے اجلاس کو طلب کیا گیا ہے ورکنگ پریزیڈنٹ بھی وہاں پر موجود رہیں گے جو بی جے پی کے ہے اور دیگر لیڈرز کو بھی مدو کیا گیا ہے ابتدائی پارٹی خبروں کے حوالے سے بی جے پی کے جانب سے سرگرمیہ لگاتار تیز ہیں جمہوں کے اندر حل چل آج کیا رہنے والی ہے شلپا آج دن کا سکیڈیول کیا ہے کوئی جانکاری ہے کہ آج امپورٹنٹ میٹنگز ہیں یا پھر دوسرا ہی جو اپوزیشن کا لیڈر بھی چننا ہے اور ساتھ ساتھ پارٹی کی طرف سے ذمہ داریاں بھی تیہ کی جانی ہے اسیمبلی دوسری طرف سرکار بھی بننے جا رہی ہے تو کیا تیاریاں آج دن کی ہیں آج بھی کوئی میٹنگ ہے اگر ہے تو کس طرح کی کیا سکیڈیول ہے بی جی پی دفتر سے جو جاری ہوا ہے جب لکن دیکھے بات جنتہ پارٹی کاریالے میں آج انسیس ایمبلی پہنچیں گے جہاں پر ریبیندر رہنہ جوہے وہ نے فیسلیٹیٹ کریں گے اور اس کے بعد ایک روٹین بیٹھک دیکھنے کو ملے گی دیکھیں اس روٹین بیٹھک اگر ہم بات کریں اس روٹین بیٹھک میں اور ساتھے ساتھ کویدر کپٹا اور بھارتے جنتہ پارٹی چیف سپوکس پرسن سنیل سیٹھی جوہے موجود دیں گے دیکھیں ایک روٹین بیٹھک ہوگی اور اس روٹین بیٹھک میں انتیس ایمبلی کو جوہے وہ پارٹی لیڈرز کے ساتھ ملاقات کروایا جائے گا جمہوری جن میں جو ایک اچھی پوفارمنس رہی ہے اس کو لے کر چچا ہوگی اور ساتھے ساتھ پی پنجال رینجز میں جو خراب پوفارمنس رہی ہے بھارتے جنتہ پارٹی کی اس کو لے کر بھی چچا ہوگی دیکھیں اس سمیہ اگر ہم بات کریں ویڈائیگ دل کی نیتا کی اس کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں جوہے وہ کیاس لگائے جا رہی ہے کہ جل سے جل جوہے وہ اس کی بیٹھک ہوگی جو ہمیں سورسز بتا رہی ہے کہ پارویشک جوہے ترنچک اور ساتھ ساتھ پرلد جوشی کی بات کریں جنہیں پارٹی نے جوہے وہ پارویشک جونا ہے وہ جمہوں پہنچیں گے اور اسی سبتہ جوہے وہ بیٹھک ہوگی جہاں پہ ویڈائیگ دل کی نیتا جوہے وہ ٹائک کیے جائیں گے اور نام جوہے وہ اناؤنس کیا جائے گا لیکن فلال اگر ہم اس بیٹھک کی بات کریں تو یہ روٹین بیٹھک ہے جہاں پہ 39 ملے کو فیسلیٹیٹ کیا جائے گا اور پارٹی کے لیڈرز کے ساتھ جوہے وہ ملاقات کروائے جائے گا بہت بہت شکریہ شلپہ ڈیٹیلز دینے کے لیے جمہوں سے ہمارے ساتھ ہی بتا رہی تھی کہ آج میٹنگ ہے لیکن یہ ایک روٹین میٹنگ ہے ابھی جو دو بڑی باتیں ہیں کہ ایک تو دو آبزورز مرکزی وزیر پرحلات جوشی اور اس کے علاوہ جمہوں کشمیر میں پہلے سے ہی پارٹی مور کے انچارز ترونچوک جن کو دوبارہ سے ذمہ داری سونپی گئی ہے ابزرور ہے اور باقی سٹیٹس کے اندر بھی ذمہ داری سونپی جا رہی ہے تو جمہوں کشمیر پر بھی مسلسل نظر ہے اور خاص طور سے ان علاقوں پر اطلاعات یہ ہیں کہ میٹنگ کے دوران آئندہ دنوں میں تبادلہ خیال کیا جائے گا جہاں پر پارٹی کی مایوس کنکار کر دیے رہی ہے جمہوں صوبے کے اندر میکسمنل ایریاز میں کچھ پیر پنچال چناب ویلی کی طرف آپ جائیں گے تو کچھ ایریاز سے اچھی خبریں نہیں آئے پارٹی کے لئے وہ بھی پوائنٹ آف ڈسکشن رہنے والا ہے اور کشمیر پروونس کے اندر بھی آئندہ دنوں میں آپ دیکھیں گے حکمتی املی کیا ترتیب دی جائے گی اس تعلق سے بات ہوگی اور اس پیچ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مرکز کے زیر انضام علاقے میں اس بار حکومت بننے کے بعد ایک اور صورتحال تبدیل ہوگی یونین ٹیٹری کے اندر نئے عراقین جو راجہ سبا کے اندر نمائنگی کریں گے تقریباً ڈھائی سے تین سال کا عرصہ بیٹھ گیا ہے ساڑھے تین سال کا عرصہ جمہو کشمیر کی راجہ سبا میں نمائنگی نہیں ہے اگرچہ گلا ملی کھٹانا ہے بی جے پی سے لیکن نومینیٹیڈ ہے مگر جن کو ایم ایل ایز چن کر یہاں سے قوائد و زوابط کے مطابق بھیجتے تھے وہ عراقین اس بار نہیں پہنچے ہیں بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ راجہ سبا کے لیے سیٹ شیئرنگ فارملہ کو بھی تائی کیا جا رہا ہے اور نیشنل کانفرنس اتحاد یعنی نیشنل کانفرنس کانگریس سی پی آئی ایم اتحاد جو ہے وہ تقریباً تین سیٹیں لے سکتا ہے تین سیٹوں پر ان کی برطری ہوگی اور ایک سیٹ جو ہے وہ بارتیہ جنتہ پارٹی کے خیمے میں جا سکتی ہے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیٹ شیئرنگ کے حوالے سے جو راجہ سبا کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں اس میں بڑا ایک اہم اور نمائی رول ہوگا ان کا جو نیشنل کانفرنس لیڈ الائنس ہوگا اس کے حقاتے میں تین سیٹیں جا سکتی ہے ایک سیٹ بی جے پی لے سکتی ہے الیکشن کمشن آف انڈیا اس زمن میں نوٹفیکیشن جاری کرنے جا رہا ہے لیکن یہ نوٹفیکیشن جاری کب ہوگا جب تمام الیکٹڈ ایم ایل ایز اپنا اوٹ حلب جو ہے وہ مکمل کریں گے یعنی اوٹ سرمینی پہلے وزراء کی ہوگی اس کے بعد الیکٹڈ ایم ایل ایز کی ہوگی ابوری سپیکر بنے گا پروٹرم سپیکر بنے گا اس کے بعد سپیکر صاحب چنے جائیں گے پھر تمام میمران جو ہے وہ حلب لیں گے اور اس کے ساتھی الیکشن کمشن جو ہے وہ نوٹفیکیشن جاری کر سکتا ہے اور ابتدائی خبروں کے مطابق دو الگ الگ نوٹفیکیشنز میں ان چار سیٹو کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی بی جے پی اگرچہ ایک سیٹ پر سیپ لے موڈ میں ہے کیونکہ 29 ایم ایل اے ان کے پاس ہے اور یہ سٹرنگ اور زیادہ بڑھ سکتی ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو تھوڑی دیر میں یہ اور کیسے ان کی سٹرنگ بڑھے گی تو آپ ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے گا لیکن پچپن ایم ایل اے جو ہے وہ آلیڈی ایلائنس کے ساتھ ہے اس لیے تین راج سبا کی سیٹیں جو ہیں وہ ان کے پاس جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے دوہزار انیس کو یاد رکھئے گا جب بی جے پی 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 ایلائنس تھا فیفٹی فور سیٹ شیئرنگ کا ٹوٹل آنگڑا تھا ان کے پاس بی جے پی کے پاس اٹھائیس تھی بی جے پی کے پاس چھبیس تھی ایک بی جے پی کے خاتے میں تھی اور چوتھی سیٹ جو تھی وہ فورور چیپ انسر گلانوی آزاد کو دے دی گئی تھی کیونکہ کانگریس اس وقت نیشنل کانفرنس اور کانگریس کا الائنس وہاں پر بنا ہوا تھا اس لیے وارڈ شیئرنگ کے حساب سے وہاں پر چلی گئی تھی کیونکہ ستائی سمیلے جو تھے نیشنل کانفرنس پندرہ کانگریس بارہ چار چھوٹی پارٹنوں کے امید بار تھے جنو نے سپورٹ کیا تھا اس وقت دلانوی آزاد کو اور وہ وہاں راجہ سبا کے اندر چلے گئے تھے ایز آف جو چار راجہ سبا سیٹیں جمہو کشمیر کی اس وقت کھالی پڑی ہے ساڑھے تین سال کا عرصہ ہو گیا ہے الیکشنز مکمل ہو گئے ہیں اور امیدیں لگائی جاری ہے کہ الیکشن کمچن آف انڈیا جو ہے ان انتخابات کے حوالے سے بھی نوٹفیکیشن بہت جل جاری کرے گا جب حلب برداری کی تقریب مکمل ہو جائے گی یاد رکھے گا سن انیس سو چھرانوے سے سن انیس سو چھانوے تک کوئی بھی ریپریزنٹیشن نہیں تھی جہاں آسیبی ابھی ذکر جس کا کر رہا تھا لیکن اس کے بعد چھانوے کے بعد جب جب گورنمنٹ بنی تو ہماری راجہ سبا کے اندر ریپریزنٹیشنز بھی ہوئی پچھتے ساڑھے تین سال سے نہیں ہے چھانوے میں ڈاکٹر پارو جبدلا کی سربراہی میں جب حکومت بنی تو ڈاکٹر کرن سنگھ گلا نبی آزاد سیف الدین سوز شریف الدین شاری کو ریپریزنٹ کیا گیا ریپریزنٹ کر رہے تھے راجہ سبا کے اندر جو سن انیس سو چھانوے کے چھانوے کے وقت سامنے آئی تھی اور اس کے بعد یہ حالات بدلتے رہے لیکن ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب بی جے پی نے اپنا سیٹ شیئر لینا شروع کیا اور اس پر وہ برابر قائم بھی رہے اور آج بھی جب آپ چار نشستوں کی بات کریں گے تو ان میں ایک نشست بی جے پی اپنے فگر سے ایزی لی لے سکتی ہے چھوٹا سا بریک ہوگا جی آپ پر بریکیاں اس پر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ بی جے پی کا گیم پاور بڑھ رہا ہے اب یہ گیم پاور کیسے بڑھے گا سٹرنگ پاور کیسے بڑھے گا اور اسمبلی کے اندر رنگ کیسا ہوگا بتائیں گے چھوٹے سا بریک کے بعد آپ بنے رہیں گے ہمارے ساتھ کیونکہ ایک اہم اور بڑی خبر آپ کو بتائیں گے پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ خاندانی سیاست کرنا کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن جمہو کشمیر کے اندر اب کی بار کون ایسے فگرز ہیں جو خاندانی سیاست کو رپریزنٹ کریں گے اس پر بھی ہماری ایک نظر رہے گی چھوٹی سی نظر اس پر بھی اور پھٹا پھر سے کچھ اور خبریں بھی رکھیں گے آپ کے سامنے آپ بنے رہیں گے ہمارے ساتھ چھوٹا سا بریک ہوگا بریک کے اس پر سیاست پر ہماری نظر رہے گی اور خبر آپ کو بڑی بتائیں گے چھوٹے سی بریک کے بعد موسیقی 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 بریک کے بعد دوبارہ استقبال پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں سلام جے کے فٹا پر سے خبروں کو دیتے ہیں ربطار اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹیلی کس طریقے سے چینج ہو سکتی ہے بارتی جنتہ پارٹی کی آپ کو یاد ہوگا انتخابات مقبل ہونے کے ساتھ پانچ ممبران کی نامزدگی کا معاملہ سامنے آیا تھا اور تمام سیاسی جماعتوں نے یک زبان ہو کر کہا تھا کہ نئی حکومت کو بننے دے مشاورت کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑے لیکن ہماری جو اطلاعات اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ لیپٹنین گورنر اور وزارت داخلہ کے بھی صلاح مشورہ جاری ہے اور یہ صلاح مشورہ پائے تکمیل تک بھی پہنچا ہے اور آنے والے چند دنوں کے اندر اندر لیپٹنین گورنر کا دفتر پانچ نومینیٹڈ ایمیل ایز کے ناموں کو سامنے رکھ سکتا ہے اگر بدوار کو چیپ منسٹر صاحب کی حلب برداری ہوتی ہے کابینا تشکیل پائی جاتی ہے تو اس کے پوراً بعد چند دنوں کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ لیپٹنین گورنر صاحب پانچ ناموں کا اعلان کریں گے جو نومینیٹ کیے جائیں گے اور یہ کون پانچ نام ہوں گے جو اس وقت وزارت داخلہ کے راڈار پر ہیں جن کو لے کر تمام تر تیاریاں مکمل کی گئی ہے اور بیشتر پانچوں کا تعلق جو ہے وہ جمعو صوبے سے بتایا جا رہا ہے پانچ ایمیل ایز کو ووٹنگ رائٹس ہوں گے اب آپ سمجھ گئے نا میں بریک سے پہلے کیا بتا رہا تھا آپ کو کہ گیم چینجر ہو سکتا ہے اور یہاں پر ٹیلی چینج ہو سکتی ہے اب یہ ٹیلی کیسے چینج ہوگی آپ سمجھ چکے ہوں گے اور داخلہ وزارت نے اس زمن میں تمام تیاریاں کر لی گئی ہے ویس پاکستانی ریفیوجیز کشمیری پنڈیٹس خواتین کی نمائندی کو یقینی بنانے کے لیے ان پانچ ناموں کو سامنے رکھا جا رہا ہے اگرچہ میڈیا سرکلز کے اندر پانچ نام پہلے ہی آ چکے ہیں اور ان پانچ ناموں کو لے کر کافی چمے گوئیاں بھی چل رہی ہے تاہم وزارت داخلہ اور لفٹنین گورنڈر دفتر نے نہ ان پانچ ناموں پر تردید کی اور نہ ہی ان پانچ ناموں کی تصدیق کی کیونکہ معاملہ سیاست کا تھا اور ریاست کا تھا اس لیے خاموشی اختیار کی گئی لیکن ہمارے ذراعہ یہ بتا رہے ہیں کہ داخلہ وزارت جس کی سربراہ ہی وزیر داخلہ عمد شاہ کر رہے ہیں انہوں نے بازابتہ طور پر اگزرسائز کو مکمل کر لیا ہے پانچوں فائلے ریڈی کی گئی ہیں عمر عبداللہ کی حلو برداری کے ساتھ ہی داخلہ وزارت کی طرف سے ایک ایڈوائزری جو لیپٹن گورنر صاحب کو جائے گی جس میں یہ درخواست ہوگی کہ ان پانچ ناموں کو نومنیٹ کیا جائے ملکی اور ریاستی جو معاملات ہیں اس کے پیشن نظر اور ری آرگنائزیشن ایک دوہزار انیس کے مختلف شکوں کا حوالہ دے کر ان پانچ ناموں کا اعلان کیا جائے گا اور مانا جارہا ہے کہ پانچوں نام جو ہیں وہ قابل احترام ضرور ہے لیکن پانچوں کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے ہے جس کے بعد سیاست کے اندر ایک اور ہنگامہ ایک اور بیانبازی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اختیار لیپٹن گورنر صاحب کو ہے تجویز وزارت داخلہ کی طرف سے آئے گی اس لیے پانچ نام پہلے ہی مکمل ہو گئے ہیں اور کسی بھی وقت یہ ایڈوائزری جاری کی جائے گی لیپٹن گورنر صاحب کے دفتر سے یہ تھے پانچ ناموں کے حوالے سے جو آپ اسی ہفتے ایک اور سیاست بھی دیکھیں گے اب چلتے ہیں جی آگے اور بات کرتے ہیں خاندانی سیاست کی ای ڈی آر کی رپورٹس کو لے کر ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں لیکن ہماری ریاست کے اندر سیاست بھی کچھ عجیب ہے اور کچھ ایسے گھر ہیں جو لگاتار ریاست کی سیاست کو رپریزنٹ کر رہے ہیں اچھی بات ہے پرفارمنس کارڈ پر ووٹ بھی پڑتے ہیں اور ہر جگہ دنیا میں بہت ساری جگہیں آپ کو ایسے ملیں گی جہاں پر اس طریقے کی سیاست ہے مصبت بھی ہے منفی بھی ہے لیکن جمہو کشمیر کی یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل فیملیا اگرچہ گنی چنی ضرور ہے لیکن اثر آج بھی ان کا برقرار ہے موجودہ اسمبلی کے اندر تیرہ ایمیل ایز ایسے ہیں جو مختلف سیاسی گرانوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے آباؤ اجداد بابا دادا نانا کہیں نہ کہیں سیاست کے ساتھ رہے ہیں ریاست کی سیاست میں اہم کردار نبایا ہے اور آج ان کی نوجوان نسل اس رپریزنکیشن کو آگے بڑھا رہی ہے اب آپ جب دیکھیں گے تو عمر عبداللہ کا نام بھی آپ کے سامنے آئے گا تاریخ امکرہ کا نام سامنے آئے گا باکٹر ویری صاحب کا نام سامنے آئے گا مہر علی صاحب کا نام سامنے آئے گا اور بھی کچھ نام ہے جو سامنے آسکتے ہیں لیکن وہ ایسے نام ہیں جو ان دنوں زبان زدہ ہر خاص و عام ہیں تیرہ الیکٹڈ ایم ایل ایز جن کا تعلق جمہو کشمیر سے ہے وہ پولٹیکل فیملیز کو بلانگ کرتے ہیں یا انہوں نے کانٹیسٹ الیکشنز ماضی میں کیے ہیں یا آج وہ کانٹیسٹ کر چکے ہوں اور جیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ سرکھیوں میں بنے ہوئے ہیں اور سنگل لارجس پارٹی اگرچہ ناشنل کانفرنس ہے تو شروعات ناشنل کانفرنس سے ہی کرتے ہیں عمر عبداللہ تیسری جینریشن تیسری پی ڈی ہے پہلے شیخ محمد عبداللہ صاحب میدان میں تھے پھر ان کے فرزن ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب آئے اب عمر صاحب آئے ہیں میدان میں اور تیاری چوتھی پی ڈی کی بھی ہو رہی ہے عمر کے دونوں فرزنوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان چناؤں میں کافی زیادہ ایک چیز ہے فلال عمر صاحب تک یہ سلسلہ چلا ہے تو یہ ایک شیخ ڈائناسٹی آپ کے سامنی ہے پھر پردیش کانفرس کمیٹی پر ایک فٹا فٹا سے نظر ڈالتے ہیں بڑے چہرے جو ہیں تاریخ امید کررا صاحب اور کررا فیملی کا اور کررا ڈائناسٹی کا ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے گولا مہیدین کررا صاحب کا اگر چون براہی راست ایمیل نے نہیں بنے لیکن شیخ محمد عبداللہ کے ساتھ جب تک وہ تھے ایک امپورٹن رول فلیے کیا پھر ایک الہیدہ جماعت بھی بنائی وہ ایک الگ مقام ہے کہ وہ جماعت زیادہ ایفیکٹیو نہیں رہی لیکن اس فیملی کا ایک دب دبا سیاست میں ہمیشہ رہا ہے پھر ساگر والے ڈائناسٹی پر آئے علی محمد ساگر صاحب میدان میں تھے اب ان کے فرزن سلمان ساگر ریپریزنٹ کریں گے حضرت بل کو اور سلمان ساگر صاحب کے جو والد علی محمد ساگر ہے یہ فرنٹ رو پر ہمیشہ بیٹھے ہیں ٹریزری بینٹس کے اندر اپوشن میں بھی فرنٹ میں بیٹھتے تھے ساتھ ہی مرتبہ جیت کر آئے ہیں دو بار بٹمالو سے اور پانچ بار خانیار اسمبلی حلکے سے جیت کر آئے ہیں اور اب ان کے فرزن ایک اور اسمبلی سیگمنٹ سے میدان میں ہے یعنی ایک ہی گھر سے دو ایمیلے بھی سامنے ہیں اور آگے چلیے گا جی میاال تاف احمد صاحب لوگ سبا کے ممبر ہیں لیکن اس سے پہلے بڑا ایمپورٹنٹ ان کا رول رہا ہے جیت کنگن کے اندر ان کے والد صاحب بھی ایمیلے رہ چکی ہے اس کے بعد یہ آئے چھے مرتبہ مسلسل ایمیلے رہے ساتھی مرتبہ اگر چناب لڑتے تو شاید جیت پاتے ہیں لیکن وہ چلے گئے لوگ سبا اور انہوں نے اپنے فرزن مہر علی کو میدان میں اتارا اور اس طرح سے یہاں پر یہ میاں خاندان بھی آگے بڑھ رہا ہے اب یہاں میاں خاندان کا ایک اور شاک آپ دیکھیں گے ککرناگ میں زفرلی خٹانہ صاحب جو برہدر اللہ ہے میاں خاندان کے اور یہاں سے انہوں نے جیت درج کی شاڈول ایسٹی کینڈیٹ کے طور پر دوہزار دو میں بھی جب ڈلیمٹیشن کے ایکسائز ہوئی تو اس کے بعد وہ آج جیت کر آئے ہیں پھر تھوڑا سا اور آگے چلیے جی حلال اکبر لون صاحب پیشے سے وکیل ہے لیکن سابق سپیکر اور سابق ممبر پارلیمنٹ محمد اکبر لون صاحب کے فرزند ہے اور یہاں پر دوہزار دوہزار اٹھانہ کے بعد حلال اکبر لون اب دوہزار چوبیس میں میدان میں آئے یہاں پر بھی دوسری پی ڈی جو ہے وہ ڈریکٹلی رول کرتی ہوئی نظر آئے گی پھر چلیے جناب نیشنل کانفرنس کے چیف سپوکس پرزند تنویر صادق اسمبلی کا پہلا انتخاب لڑا پہلی بار ہی جیتے ہیں اس سے پہلے وہ منسفل کارپریشن کے چناب لڑے تھے جیتے بھی تھے تو نیشنل کانفرنس کے چیف سپوکس پرزند تنویر صادق کے والد صاحب جو تھے وہ بھی ایم ایل اے رہے ہیں صادق علی صاحب اور یہ ان کے فرزند ہے تنویر صادق صاحب یہ میدان میں ہے پھر اوڑی چلے ہیں تو محمد شفیع اوڑی صاحب سابق مزیری خزانہ سابق مزیری طالع سٹارل وارڈ مانے جا رہے ہیں ان کے فرزند ڈاکٹر اوڑی جو ہے وہ ان دنوں میدان کے اندر ہے تو یہاں پر بھی آپ کو سیکنڈ ڈینریشن میدان میں آئیں گی گولام رسول کار کے جو فرزند ہے رشاد رسول کار وہ ایم ایل اے بنے ہیں وہ بھی میدان کے اندر ہے اور پی سی سی کے ایک زمانے میں صدر گولام رسول کار تھے ایم ایل اے بھی رہ چکے ہیں اور یہاں پر بھی ان کی فیملی کو رپلجن کریں گے ان کے بیٹے ایم ایل اے سری گفرہ بشیر احمد بیری بڑی سرخیو میں پچھلے کئی دنوں سے ان کے والد صاحب سابق وزیر رہ چکے ہیں ابدالگمی بیری وہ ان کے لئے کسی کو آگے بڑھا رہے ہیں ایم ایل اے جو آج لال چوک سے شیخ احسان احمد پردیسی جسے آپ کہتے ہیں احسان پردیسی ان کے والد فارمر ایم ایل سی رہ چکے ہیں شیخ غلام قادر پردیسی صاحب اور اسی طریقے سے جب آپ نیشنل کانفرنس سے باہر جائیں گے کانگریس ایلائنس پر بھی نظر رہیں گے جو پیپیز دیموکرائٹک پارٹی کے جو ایم ایل اے ایم رفیق احمد نائک یہ ترال سے جیت کر آئے ہیں سابق سپیکر علی محمد نائک صاحب کے فرزندے ایم ایل اے لنگیر خرشید احمد شیخ کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ جو سٹنگ میمبر پارلیمٹ ہے عبد الرشید انجینئر رشید ان کے بیٹے ہیں اور اسی طریقے سے اور بھی نام جو ہے آپ کو نظر آئیں گے لیکن یہ بڑی بڑی بات اس لیے کردہ بڑا ضروری ہے یہ صرف جبوں کشمیر کے اندر نہیں ہے بلکہ یہ سیلے آپ کو جبوں کشمیر کے باہر بھی دیکھیں گی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے ضروری نہیں ہے لیکن اگر بن پاتا ہے تو ایک لیگیسی کو فارورڈ کرتا ہے وکیل کا بیٹا وکیل ہی نہ بنے ضرور سمجھئے گا اس سچویشن جمہو کشمیر کی کس طریقے سے چل رہی ہے یہ بات مرکز کے زیر انتظام جمہو کشمیر کی اب ذرا رکھ لڈاک کا کرتے ہیں آپ سب جانتے ہیں لڈاک ان دنوں اس لیے کافی سرکیوں میں کیونکہ احتجاج دو الگ الگ مقامات پر یونین ٹیٹری لڈاک کے اندر دونوں ازلہ میں احتجاجی ریلیا اور مارچ دردال حکومت دلی کے اندر بھی بیک ٹو بیک احتجاجی مظاہرے اور مارچ ہو رہے ہیں لیکن اس دوران گرفتاریاں یا حراست میں لینے کا سلسلہ بھی ہم نے گزشتہ چوبیس گھنٹو کے دوران دیکھا ماہر تعلیم سونم وانگچو کے احتجاج کا ایک ہفتہ مکمل ہو چکا ہے لیکن اس دوران جب آٹھون دن تھا تو لڈاک بھون سے درجنوں افراد حراست ملیے گئے جو ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہونے اور اظہاری یکجہتی کرنے وہاں پر پہنچے تھے کاروائی جب ہوئی تو جمہوری نظام پر اسے کالا دھبا سونم وانگچو کی طرف سے قرار دیا گیا اور کہا گیا ہے کہ پور امن یا پیس فول ماحول میں ہونے والے احتجاج کے خلاف بھی اگر پولیس کی لاتیاں چلیں اس طریقے سے کاروائیاں ہوں تو پھر یہ بالکل بھی جمہوری نظام کے لئے جمہوری طرز عمل کیلئے صحیح نہیں ہیں کئی طلبہ تھے سوشل ایکٹویس تھے وہ لڈاک کے سٹوڈنٹس ایسسیشن سے جڑے ذمہ دارہ اور اس کے علاوہ گہر مقامی افراد بھی جو لڈاک کو شاید نہیں جانتے لیکن لڈاک کے متعلق جن کو تھوڑی بھی جانکاری ہے سونم وانگچو کی اپیل پر وہ ان کے ساتھ جوئن کرنے پہنچے تھے آپ سب جانتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ان کو جگہ نہیں ملی احتجاج کے لئے تو ان نے لڈاک بھون کے اندر ہی احتجاج شروع کیا عدالتی احکامات کے بعد جب پولیس نے بھی ان کو پروپر کوئی پرمیشن نہیں دی یا کوئی اس طرح کا مقام نہیں دیا جہاں احتجاج ہو کر سکتے بار بار کہہ رہے ہیں کہ فرجائل ایریا ہے ایک ایسا ماحولیاتی توازنی سلاکے کے اندر بگاڑنے کی کوشش بڑے جو انفرسٹرکچر یا بنیادی دھانچے تیار کر کے اور پھر ماحولیات کے تحفوظ کے لئے اقدامات نہ اٹھانا پھر حکومت کا بات نہ کرنا یہ رویہ ان کے مطابق صحیح نہیں ہے پھر اس کے بعد مسلسل وہ ملاقات کا موقع مانگ رہے ہیں وقت مانگ رہے ہیں کہ پرائیم منسٹر سے ہوم منسٹر سے ملاقات کریں گے لیکن موقع ملنے کے بجائے ان کو اس کاروائی سے گزرنا پڑا سونم مانگچوک کو سنیے گا اس کے بعد محمد اسحاق کے پاس چلیں گے سونم مانگچوک کے احتجاج میں شامل ہونے کے لئے دو درجنت سے زیادہ افراد جن میں نوجوان طلبات تھے طالبات تھی جو شامل ہونے کے لئے لڈاک بھون جکر جمع کشمیر بھون بھی کہہ لاتا تھا اس بھون کے قریب پہنچے وہاں سے حراست میں لیے گئے اور اب اطلاعات کے مطابق جن افراد کو حراست میں لیا گیا مندر مارک پولیس ٹیشن میں ان کو پھر سے رکھا گیا ہے سونم مانگچوک نے اس کے بعد ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے اس کاروائی کی مضمت کی مزید بات کریں گے عصاق ہمارے ساتھ جوائن کریں گے مگر اس سے پہلے سونم مانگچوک کو سنیے گا نمشکار آپ سبی کا بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج یہاں پر بھاری سنکھا میں ہمارے ساتھ ایک مون ورت کرنے کے لئے اکھادشی کے دن بہت سے لوگ بلی کے الگ الگ حصوں سے آئے تھے لڈاک بون کے باہر پارک میں اور انہیں پولیس نے دھر پکڑ کر ڈیٹین کر لیا اور باہر پورے روڈ پر دونوں طرف بیریکیٹس لگائے گئے جہاں بھی بہت سے لوگوں کو بسوں میں ڈال کر ڈیٹین کرنے لے گئے اور ابھی ہم یہ مون ورت یہاں نہیں کر پا رہے ہیں یہ دکھ کی بات اس لیے ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی لوگ تنتر میں شانتی سے لوگ ورت تک نہیں کر پا رہے ہیں پولیس ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر جہاں کوئی بڑے اپردرو کی اشنکہ ہو وہاں پر لگائی جاتی ہے اور ٹیمپریری لی لگائی جاتا ہے اس کا نیچر ہی ٹیمپریری ہے اور ریزنے بل ریزنس فار ڈیسٹربنس ہو تب لگائی جاتی ہے یہاں پر ابھی کچھ بھی نہیں ہے اور پرمننٹلی لگایا گیا ہے یہ پہلے نہیں ہوتا تھا میں نے جب پتا کیا تو یہ دو ہزار بیس سے لگ بگ لگائی گئی ہے کنٹینیوز بیس چلیے جی سونا وانچک جو احتجاج کر رہے ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے تاہم ڈیپٹی کمیشنر آف پولیس نیو دلی جو ہے دیویش مہا دیویجی ان کا ماننا ہے کہ صرف ان لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے وان سکسٹی تری کے طاعت جو باہر جمع ہوئے تھے اور یہاں پر کسی کو بھی اس طریقے کی اجازت ادھر کر گئے لے سے بھی اطلاعات ہے کہ وہاں پر بھی پر امن احتجاج ہوا ہے لیکن ترگل کے اندر صورتحال بلکل بھی نورمل بتائی جاری ہے سیدھے اپنے نمائندے اساق کے پاس لیں گے اساق بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سونا وانچک لڈاک بون کے باہر خاموش احتجاج پر ہے کل لڈاک کے طلبانے جوائن کرنے کی کوشش کی پولیس نے انہیں در دیا ہے پہلے تو یہ خبر جاننا چاہیں گے کیا ان لڑکوں کی رہائی ہوئی ہو پائی ہے نمبر وان اور نمبر دو یہ جو سنو وانچک صاحب مسلسل ابو خرطال پر ہے کیا کوئی بریک ترو ہوا ہے کیونکہ زیادہ کوئی بڑی مانگ تو تھی نہیں وزیر اعظم صاحب یا وزیر داخلہ صاحب کے ساتھ ملاقات چاہتے تھے جی ابھی تک کسی بھی طرح کی بریک ترو جو ہے سنو وانچک کو نہیں ملا ہے اور دوسری جانب کل تیرہ اکتوبر کو جو ایپیکس بوڑی ہے لڈاک کے جو لے کے اندر جو پولیٹیکل ریلیجیس آگانائشن کی بوڑی سے انہوں نے آئمشن کا ایران کیا تھا سنو وانچک کے سمرسن میں اور سنو وانچک نے بھی پیری میں جو رہ رہے لڈاکی سٹوڈنٹس اور جو لوگ ہیں ان سے ازارش کی تھی کی وہ تیرا تاریخ کو مان رد کے لئے ان کے ساتھ جوائن کریں تو کل خبر یہ ملی کی جنہیں بھی لڈاک کے جو سٹوڈنٹس تھے اور دلی میں جو لوگ تھے لڈاکی سٹوڈنٹس کے قریب بتایا جا رہا ہے ذراعہ کے حوالے سے کہ ان کو دلی پولیس کے دوارے جڈین کر کے جو ہے ان کو پھانے میں لیا گیا ہے اور ابھی تک ان کے ریلیز کی اپ ڈیٹ جو ہیں کسی بھی طرح کے اپ ڈیٹ نہیں ملا ہے دوسری جانب لڈاک کے لہ کے اندر خاص کر مختلف جگہوں پر سونم مانچو کو سپورٹ کرتے ہوئے انچن دیکھا گیا اور لےہے کے میں کل والے میں جو ڈیٹینشن کے خبر لڈاک کے اندر سنی سٹوڈنٹس اور لڈاک کے لوگوں کا دلی میں تو ایک پردیشن بھی دیکھا گیا اور اب جو ہے سونم مانچو لگا تھا دمان یہی کر رہے ہیں کہ لڈاک کے جو مدع ہیں ان کو ریس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہیں ایک آئیسا پلیس دیا جائے انچن کرنے کا تاکہ وہ ٹھیک طرح سے اپنا انچن کرسکے اور ساتھ ساتھ جو ڈیمان سے ان کو ایڈرس گیا جا سکے تو ابھی یہ بتائیے گا یہ تو کرگل کی کیا کچھ سچویشن ہو کرگل کی جو لیڈرشپ ہے ان کا کیا کچھ مانا نمبر ایک اور نمبر دو کیا یہ کنٹینو رہے گا لڈاک باون کے باہر یہ درنا اس حوالے سے کوئی بات جی 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 صاحب سے سنم مانچو نے اپنا درنا جو ہے انچن کرنے کا آغاز کیا ہے اس حوالے سے یہی لگتا ہے کہ سنم مانچو کا جو انچن ہے وہ کنٹینو رہ سکتا ہے چونکہ اس سے پہلے سنم مانچو کی جو ٹیم ہے انہوں نے دلی میں جو افیشل سے ان کو پرمیشن کے لیے جو ہے اپلیکیشن جو ہے انہوں نے دیا گیا تھا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ دلی میں سیکشن وان سیکس تری ار وان فور جو ہے نیو دلی دسٹک میں کنٹینو رہ لگایا گیا ہے تو اس حساب سے جو ہے پروٹس نہیں کر سکتے ہیں دوسری جانب جو جندر مندر پہ انچن کے لیے انہوں نے مانچی تھی تو اس نے دلی پولیس اور جو کنسرن ہیں انہوں نے یہ حوالہ دیا ہے کہ رات کو کسی بھی طرح کی پروٹس یا جو ہے انچن جو ہیں وہ نہیں تھیر سکتے ہیں کرگل کی سیچویشن کیا کچھ ہے ابھی جی کرگل کی سیچویشن نارمل ہے چونکہ کرگل دیموگری الائنس کے طرف سے کسی بھی طرح کی کال نہیں دیا گیا ہے اور جو کال دیا گیا ہے وہ لی ایپکس بولی کی طرف سے دیا گیا ہے بہت بہت شکریہ محمد عساق ہمارے ساتھ جوائن کریا ہوتے بتا رہے تھے کہ لیہور کرگل کی سیچویشن کیا کچھ ہے اس بیچ آٹھوہ دن سونو مہنچو کا بوکھر تال کا لگاتا جائے چھوٹ ازا بریک ہوگا جی بریک کے اس پر آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ حکومتی ادارے متحرک ہوئے ہیں لینڈ مافیا کے خلاف اور یہ زمین کن کے پاس ہے ذرا اس پر بھی بات کریں گے کیونکہ بڑا اہم معاملہ ہے اور جب زمینوں کا معاملہ چلا تو شہر سری نگر کا بہمنا کا علاقہ جو اندنو گولاگو مشکلات سے دو چار ہے کیونکہ جناب پٹھواری صاحب کی کار کر دے گی ہے بتائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ چھوٹے سب ریک کے بعد موسیقی 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 بریک کے بعد استقبال آپ سب کا ساڑھے نو بچ چکے ہیں پروگرم سلام جے کے آپ دیکھ رہے ہیں آخری پڑا میں ہم داخل ہوئے ہیں اور بات اب ذرا کرتے ہیں عدالتی احکامات کے بعد جمہ کشمیر سرکار کی جانب سے جاری کی جانے والے احکامات کی جمہ کشمیر میں مختلف مقامات پر یہ شکایتیں موصول ہوتی رہی ہیں اور آج بھی کئی لوگ کالز کرتے ہیں تو پروگرم میں بتاتے ہیں کہ کئی مقامات پر منادر کے زمین یا جہاں پر قدیم مندر ہوا کرتے تھے اس کے آس پاس یا اس کی زمین جو مندر کے نام تھی اس پر قبضہ ہوا گہر قانونی قبضہ یا قابضی نے ان علاقوں کے اندر زمینوں پر کئی برسوں سے ایک طرح سے جب قبضہ جمعایا ہے لوگوں کی جانب سے تو یہ معاملہ عدالت تک بھی پہنچ گیا تھا اس سلسلے میں تازہ پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ سرکار کی جانب سے بازابتہ طور پر صوبائی کمیشنروں کو جمعو اور سریڈگر کے اندر اور ڈیپٹی کمیشنرز کو کہا گیا ہے کہ وہ فوری طور سے ان علاقوں میں جہاں پر مندروں کی زمین پر اگر کہیں پر قبضہ ہوا اس کا بھی پتہ اس حساب سے چلے گا کہ دیمارکیشن ہو ٹھیک ویسے ہی جیسے دیلیمیٹیشن ہوتی ہے اس طرز پر یعنی باقاعدہ یہ پتہ چل سکے کہ کن ایریاز کے اندر مندر ہیں یا مندر تھے ان ایریاز کے اندر کسی بھی طریقے سے اگر کوئی گہر کانونی قبضہ ہوا ہے وہ بھی پتہ چل جائے گا اور ڈیمارکیشن کے ساتھ یہ پتہ چل جائے گا کہ منادر کے حدود کیا تھے ارازی کہاں تک تھی اس سلسلے میں جو بھی کاروائی کی جائے گی دونوں صوبائی سطح پر یعنی کشمیر کے اندر جمعو کے اندر منادر کی زمین پر جو تجاوزات ہیں ان کو ہٹایا گر جاتا ہے تو ساری کی ساری ڈیٹیلز محکمہ ثقافت یا ڈیپارٹمنٹ آف کلچر کی ویب سائٹ پر ڈالنے کی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے بازابتہ طور پر اس سلسلے میں چیف سیکرٹری کی جانب سے جمعو کشمیر کے اندر مختلف مقامات پر جو باہلی کا عمل ہے اس کو بھی ہاتھ میں لینے کے لئے کہا گیا ہے اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک مفادہ امام ایک عرضی دائر کی گئی تھی جس کا جواب آیا تھا اور ڈویزن بینچ نے بازابتہ جمعو کشمیر لدہ کومن ہائی کورٹ میں جب یہ کیس پہنچا تھا تو سرکار سے کہا تھا کہ فوری طور پر ویسے منادر کی تفصیلات جمع کریں طلب کی گئی تھی کہ جن کے متعلق خبریں یہ تھیں ڈیمارکیشن ہونا باقی ہے اور منادر کی زمین پر کہیں تجاوزات یا گہر کانونی قبضہ اگر ہیں اس سلسلے میں جو ایک پی آئیل تھی جب کشمیر اور لدہ کومن ہائی کورٹ کی ڈویزن بینچ نے جب سرکار کو کہا تھا کہ فوری طور پر اس پر تفصیلات نہ ہیں تو سرکار نے اپنے لیول پر ایڈمنسٹریٹیو پارٹ پر یہ بڑی کوشش کی ہے جس کا یہ نتیجہ ہے دونوں پروونسز کے اندر سبائی کمیشنروں کو اور یہاں تک ڈیپٹی کمیشنرز کو کہا ہے کہ مندروں کی زمین کی ایک نہ صرف ڈیمارکیشن ہو خدود تیہ کیے جائیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ جو کاروائی اب تک ہوئی ہے اوفیشل ویب سائٹ جو ڈیپارٹمنٹ آف کلچر کی ہے محقبہ ثقافت کی ہے اس پر تفصیلات شیئر کر دی جائیں عمران نائکو ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں عمران کیا مزید تفصیلات ہیں یہ جو پیشرف دونوں سبائی حکام سبائی سطح پر دونوں جگہوں پر ہونے جا رہی ہیں جو بالکل جمہو کشمیر حکومت نے ڈیویجنل کمیشنرز اور تمام بیس ڈیپٹر کمیشنرز کو ہدای دیا کہ وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں مندروں کی زمین کی نشان دی کریں اور قبضہ ختم کرنے کے اگرامات کریں تمام تاریخی مندروں کی تفصیلات صورتحال کو جمع کیا جائے گا اور محقبہ ثقافت یعنی کلٹرل ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر شائع کیا جائے گا اجلاس میں چیف سیکریٹری نے جمہو کشمیر میں مندروں کی بالی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے جو جمہو کشمیر اور لڈا خائکور کے ڈیویجنل بینک کے حکوم کے مطابق تھا اور جس میں گوتم آنند نامی شخص نے حکومت پر ارزام لگایا تھا انہوں نے ایک پی آئیل دارش کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جمہو کشمیر میں قدی مندر یعنی جو ہسٹوریکل مندر ہیں ٹیمپل سے ان کی حفاظت اور فلاو بہبود کے حوالے سے حکومت اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں ناکام رہی ہے حالانکہ درخواست گزار نے انہیں تحریری یاد آشت بیشی دی تو قول ملا کے 31 جولائی 2024 کو درخواست کو واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دیا گیا تھا تاہم عدالت نے حکومت کو ہدای دی کہ وہ درخواست گزار کی یاد آشت کو چہار ہفتے کے اندر نمٹائے درخواست گزار دوبارہ عدالت سے ورنہ رجوع کر سکتا تھا عدالت کے حکوم کے بعد چیف سیکریٹری کو یاد آشت پیش کی گئی جس میں ایک کمیٹی کی تشکیل اور مندروں کی زمین کی نشاندہی کا مطالبہ کیا گیا اس پر چیف سیکریٹری کی صدارت میں ہونے والے اجلاعات میں ایک تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ہے جس میں پرنسپل سیکریٹری محکمہ یخوم پرنسپل سیکریٹری کلچرل ڈپارٹمنٹ دیویجنر کمیشنر کشوی دیویجنر کمیشنر جمہو سیکریٹری دیپارٹمنٹ آف لا جسٹس اینڈ پارلیمنٹ ایفیرز سپیشل سیکریٹری ریونیو دیپارٹمنٹ اور سپیشل سیکریٹری ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے اس میں شرکت کی تھی اور چیف سیکریٹری نے محکمہ سخافت یعنی کلچر ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی کہ وہ دونوں دیویجنر کمیشنر سے مندروں کی زمین کی صورتیات اور دیگر تفصیلات جمع کرے اور یہ معلومات ویب سائٹ پر فرام کی جائے مزید ہدایت دی گئی کہ صوبائی اور ڈپٹی کمیشنر کو ہدایت کی جائے کہ جہاں ضرورت ہو مندروں کی زمین کی نشاندی کی جائے اور اگر کسی مندر کی زمین پر قبضہ ہے تو اسے ختم کیا جائے محکمہ سخافت کو یہ بھی کہا گیا کہ وہ مندروں کی بہالی اور اس سلسلے میں مختلف محکموں اور تنظیم کوئی کوششوں کا جو بھی ان کی طرف سے کوششی کی جاری ہے یا جو اس پہ کام ہو رہا ہے ان کا ریکارڈ جو ہے وہ مرتب کی کریں چیف سیکریٹری نے مزید ہدایت دی کہ مندروں کی بہالی اور ان کی ریسٹوریشن کا جو کام ہے مطالعہ کا محکمیں یا تنظیمیں جاری رکھیں آپ کو یاد ہوگا کہ جمعہ کشمیر میں ہیریٹیج کی بہالی حفاظت اور دیکھوال کی سکیم کہ دوہزار تکیس بائیس میں شروع کی گئی تھی جس کے تحت پہلے ہی ایک ایک ایکسکیوٹیو کمیٹی قائم کی جا چکی ہے اور اس کمیٹی کی سربراہی چیف سیکریٹری اس وقت بھی کرتے ہیں اور اس سکیم کے تحت مندروں سمیت مقدس مقامات کی بہالی اور ان کی ریسٹوریشن ان کی پریزرویشن کا کام جاری ہے اور جو کہ مقامہ آثار قریمہ اور میوزم کے ذریعے کیا جارہا ہے جو کہ ڈپارٹمنٹ ہے مجید مقامات یہاں بھی اپنے مختلف سکیموں کے تحت مندروں کی مرمت اور بہالی کا کام کر رہا ہے تو کل ملا کے مندروں کی معلومات یعنی اس کی جو ڈیٹیل سے معلومات کی ویب سائٹ پر دستیابی اور مختلف مقاموں کے درمیان بہتر رابطہ ہے اس بات کو یقین ہی بنائے گا کہ مندروں کی بہالی اور اس پر خصوصی توجہ دی جا سکے اور ایک کام بہتر طریقے سے بہت شکریہ عمران تفصیلات فراہم کرنے کے لئے تو مرکز کے ذریعنظام علاقے میں وہ جو بار بار مطالبہ کیا جارہا تھا کہ قدیم منادر ہیں کئی جگہوں پر پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ زمین کتنی تھی قبضہ کس علاقے کے اندر ہوا اور جو مندروں کے اصل میں زمین تھی یا کسی مندر کے نام کی تھی تو اگر اس پر قبضہ ہوا ہے وہ اگر ڈیمارکیشن صحیح طریقے سے ہوتی ہے بہت ساری چیزیں اسے ساپ ہو جائیں گی اسی پروگرم میں کالر سیگمنٹ میں بہت سارے لوگوں نے یا کشمیری پنڈیت جو ایکٹیویس سے ان کی جانب سے معاملہ کئی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اس کو ڈسکس کیا گیا سوالات اٹھے لیکن انتظامیہ پر اب ایک بڑی ذمہ داری ہے ڈیمارکیشن کیسے صوبائی سطح پر وہ کرواتی ہے اور مکمل اور درست تفصیلات عدالت کے احکامات کے مطابق جائیں اس پر تھوڑا سا اور انتظار کرنا ہوگا اب آگے بڑھیں گے بات اب ذرا ایک اور علاقے کی کریں گے مشکلات کافی زیادہ ہیں اور اس علاقے میں آپ کو لیے چلتے ہیں جو شہر اسنگر کا ایک خاص علاقہ ہے لیکن محکمہ مال کی مایوس کن کارکردگی شہری علاقے میں بھی پریشانی کا سبب اشفاق بن رہی ہے بلکل بات کرتے ہیں اس قانون کی جس کے تحت آپ اپنی زمین کے مالک ہے اور آپ اپنی زمین کے دستویزات حاصل کر سکتے ہیں لیکن شہر اسنگر کا حال ہی بے حال ہے اور شہر اسنگر کے بیمنا کے بیشتر علاقوں کے اندر محکمہ مال کوئی بھی کاکس چاہے وہ فرد ہے چاہے وہ انتخاب ہے چاہے وہ جمع بندی ہے کوئی بھی ڈاکیمنٹ دینے سے قاصر ہے اور بیمنا اور آس پاس کے علاقوں کا یہ ماننا ہے کہ آن لائن ریونیو پیپرز جس کو لے کر حکومتی اداروں کی طرح سے بار بار کہا گیا کہ یہ ایک موقع ہے جہاں پر دس سے پندرہ دنوں کو اس سے مستثنہ رکھا گیا ہے ابتدائی خبروں کے مطابق کچھ تنازات زمین کو لے کر کچھ خدشات زمین کو لے کر پیدا ہوئے تھے جس کو لے کر کئی بار کمیٹیاں تشکیل دی گئی اور پچھلے کئی مہینوں سے کمیٹی کو تشکیل دینے کے باوجود بھی کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچا اور جب کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچا اس کی وجہ سے جو جائز اور جنیون لوگ جو اپنے زمین اپنے مکانوں کے ڈاکیمنٹیشنز کو صحیح درست کرنا چاہتے ہیں یا نقل نکالنا چاہتے ہیں انہیں گولا گو مشکلات سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے بیمناور آس پاس کے عوام کا ماننا ہے کہ لگاتات ڈیپیٹی کمیشنر محکم اعمال کے ذمہ داروں کے ساتھ جب رابطہ قائم کیا جا رہا ہے تو ہر بار صرف یہ یقین دہانی مل رہی ہے کہ آنے والے پانچ سے چھے دنوں کے اندر در کام مکمل ہوگا لیکن پچھلے پانچ سے آٹھ مہینے کا وقت ہوا نہ آلہ ستی کمیٹی نے کوئی فیصلہ لیا نہ پٹواری تحصیل دار اور گردہور جیسی شخصیتیں کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہوئی جس کی وجہ سے ناغنا کیے ہوئے سزا انہیں اٹھانے پڑ رہے ہیں یعنی جو برا کیا ہی نہیں اس کا سزا ان لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے جن کا اس کے ساتھ دور دور تک کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے مانا جا رہا ہے کہ درخواست ریاستی انتظامیہ کو ملی تھی جس میں زمین کے کچھ حصے پر ناجائز قفضوں کی خبر آئی تھی کچھ حصوں کو لے کر مزید معاملات تھا اور کمیٹی تشکیل دی گئی تھی لیکن نجانے کیوں وہ کمیٹی نہ تو اپنا کام کرنے میں کامیاب ہوئی اور نہ ہی عوام کو انصاف ابھی تک ملا ہے اور رائٹ ٹو گیارنٹی ایک جو ہمارا ہے جس کے تار دس سے پندرہ دنوں کے اندر اندر تمام دستہ ویزات ملنے تھے کئی بار رجوع کرنے کے باوجود بھی وہاں سے یہ دستہ ویزات نہیں مل رہے اور حکومتی ادارے بار بار یہ کہہ رہے کہ پاس سے چھے دنوں کے اندر مکمل ہو جائے گا جبکہ آٹھ مہینے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے تو یہ صورت تعالی جی شہر سری نگر کی گاؤں دیہات کے اندر کیا کچھ ہوگا اللہ ہی حافظ ہے اب بڑھتے ہیں جی اللہ ہی حافظ ہے اب بڑھتے ہیں جی آگے بات جب ٹیکنالوجی کی ہو رہی ہے بات جب آن لائن سرویسز کی ہو رہی ہے تو ڈیجیٹل پلیٹ فارم بھی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس پر آپ خبریں بھی دیکھتے ہیں افواہیں بھی دیکھتے ہیں تفسیریں بھی دیکھتے ہیں لیکن اس پر ایک معاملہ عدالت کے نوٹس میں آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ مشروع جو ہو رہی ہے وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی ہو رہی ہے ہر نکڑ ہر چورائے پر کیمرہ لے کر فون لے کر آدمی کھڑا ہے جو خود کو ڈیجیٹل ریپورٹر کہہ رہا ہے اس پر لگام کسی جائے اور معاملہ عدالت کی نوٹس میں پچھلے سال اگوست میں چلا گیا تھا اور کمپیٹنٹ ایتھارٹی سے یہ کہا گیا تھا کہ گائیڈ لائنز واضح کی جائے تاکہ سٹیٹ کے اندر اس مشروع گرومنگ کو اور مشروع گروت کو کسی نے کسی طریقے سے روکا جائے اس بیچ اطلاع یہ ہے کہ ریاستی انتظامیہ نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور ریاستی انتظامیہ کا ماننا ہے کہ مرکز کا آئی ٹی رول جو ہے انہوں نے بازابطہ طور پر جمہو کشمیر کے اندر اطلاع کر دیا ہے اور جمہو کشمیر کی اتھارٹی آن ڈیجیٹل میڈیا ریگولیزیشن جو ہے وہ بہت محدود ہے سارا قانون جو ہے وہ مرکزی قانون کے تحت کیا جائے گا اور مرکزی قانون کے تحت پہلے ہی ڈو اینڈ ڈوٹس کی ایک بڑی فرست اس میں لکھی گئی ہے جون دوہزار بائیس میں ہائی کوٹ نے یہ معاملہ جمہو کشمیر انتظامیات کے پاس بیجا تھا کہ آپ ریگولیٹ کریں جی سوشل میڈیا نیوزز کو اور یہ جو پی آئی ایل ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچائے کیونکہ یہ پی آئی جمہو کشمیر پیپلز فورم کی طرف سے دی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جمہو کشمیر کے اندر چل رہی ہے جس کی وجہ سے لائنڈ آرڈر کو بھی کئی بار خطرہ پیدا ہوا ہے تو اس کے جواب میں جمہو کشمیر انتظامیہ کا ماننا ہے کہ مرکزی قانون کا اطلاق ہے اور مرکزی قانون کی گائیڈ لائنز کے تحتی کام کیا جا خود کو باہر رکھنے کی کوشش کی گئی تو مختلف حصوں کے اندر شکایات اعتراضات اور کئی طرح کی باتیں یا الگ قسم کی جو بحث تھی اس پر بات ہونے کے بعد بلاخر نتیجہ شاید اس کا بہت جل نکلی دیجنل میڈیا ریگولیشنز کے حوالے سے یہ خبر تھی جو آپ کے سامنے کان ہے کیونکہ مسلسل میٹنگز دھلی اور بیجنگ کے درمیان ہو رہی ہیں فوجی سے میٹنگز کے باوجود بھی کوئی مصبت نتائج یا پیشرفت ابھی تک نہیں ہوئی ہے پچھلے دنوں جہاں یہ بتایا گیا وزارت خارجہ کی جانب سے اور چین نے بھی کہا کہ 75 فیصد کے آس آف ہے وہ برقرار ہے یعنی ایک طرف یہ جانکاری دی جارہی ہے کہ پیچھے ہٹ رہی ہے لیکن پیٹرولنگ پوائنٹس پر افواج کا کم ہونا یا انخلاق کو یقینی بنانے کے بیچ وہاں پر مزید افواج ہونا اور تیناتی یقینی ہونا جس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاٹ نہیں ہے ہمالین بیلٹ کے اندر صورتحال خراب ہو سکتی ہے دس ممالک جو سمیٹ ہے رشیہ کے شہر کزان کے اندر 22 اکتوبر کو برک سمیٹ ہوگا وہاں پر ممکن ہے کیس کنفر ٹریشن کو ریزول کرنے کے لیے بات ہو لیکن بھارت اور چین کے درمیان یہ جو میڈل لیسٹ کے اندر صورتحال ہے یوکرین اور روس کے درمیان جو صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی کوششیں اب تک مسلسل ہوتی رہی ہے مگر جہاں تک بھارت اور چین کی بات ہے برازیل روس بھارت چائنا برکس اجلاس ناکام ثابت ہوئی ہے ایک اور تازہ میٹنگ ہوئی ہے جس میں تفصیلات سامنے اب تک یہ آئی ہے کہ میٹنگ بے نتیجہ ثابت ہوئی ہے اور تاتل جو برقرار تھا جس کو ختم کرنے کی کوشش ہوئی ہے مکمل طور پر برک پگلی ہے اس کا اندازہ ابھی تک بلکل بھی ہندی شروع ہوئی ہے ایسی او اجلاس کو لے کر ایسی او اجلاس کا آگاز کل سے ہوگا دو روزہ اجلاس ایسی او کا پاکستان کے اندر منقض ہونے جا رہا ہے پندرہ اور سولہ تاریخ کو یہ اجلاس انتہائی اہم ترین اجلاس مانا جا رہا ہے جہاں پر ستر سے زیادہ ملکوں کے نمائند غان وہ وہاں پر موجود رہیں گے لیکن سب سے بڑا ڈیلیگیشن روس کی طرف سے لائے گیا ہے رشیہ نے اپنے سب سے بڑا ڈیلیگیشن پاکستان دے جا ہے ستر سے زیادہ افراد پر مشتمل ڈیلیگیشن وہ روس کا ہے اس کے بعد یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ اجلاس کے اندر جو بڑے چار ملک ہے پندرہ ملک ہے ان میں سے چار پانچ کی نمائند کی پہلے ہی پاکستان جو ہے پندرہ میمبر ڈیلیگیشن جو چائنا کا بھی ہے چار میمبر ڈیلیگیشن کزاکستان کا دو میمبر ڈیلیگیشن جو ہے وہ ایران کا ہے وہ بھی پاکستان پہن چکا اسلام آباد پہن چکا ہے اور مانا جا رہا کہ کل وزیر خارجہ ڈاکٹر جائی شنکر اسلام آباد پہنچیں گے اور پرسوں دو دن وہ اسلام آباد کے اندر رہیں گے جہاں پر اسیو کا اجلاس منقض ہونے جا رہا ہے اسیو کو دو ازار ایک میں اسیو کا قیام عمل میں لائے گیا تھا جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پولیٹیکل ایکنومک اور سیکیورٹی کے معاملات میں ہم آہنگی پیدا کی جائیں یعنی سیاست کے اندر ایکنومی معیشت کے اندر اور سلامتی صورتحال پر ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کی جائے دو ازار ایک میں اس گروپ کو بنایا گیا تھا اور اب یہ گروپ آہستہ آہستہ کر کے ایک مضبوط آواز کے طور پر ابر رہا ہے اسیو کا اجلاس پاکستان کے اندر ہو رہا ہے اور پاکستان کا اجلاس ہوگا اس مقام پر جہاں پر گیسٹو کو رکھا جائے گا یہاں پر نو انٹری اور نو فلائز زون قرار دیا گیا ہے کمو بیش نو ہزار افراد سیکیورٹی پر معمور کر دیا گئے ہیں اور ٹرافک پلان کو بھی اسی طریقے سے ترتیب دے دیا گیا ازبیکستان بیلاروس ایسے ملک ہے جو اس اجلاس کے رکن ہے تاہم سولہ ملک ایسے ہیں جو بہت اوبزرورز یا ڈائیلوگ پارٹنر کے طور پر یہاں پر اپنی شرکت بھی کرتے ہیں لیکن یہ اجلاس بھارت پاکستان کی نسبت سے اہم ہے کیونکہ چین اور روس لگاتار اس کوشش میں ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتے بہتر مضبوط ہو کیونکہ دولوں نیکلئر پاورز ہیں تو یہ اجلاس کافی اہم ترین ہے جس کی شروعات ہونی جاری ہے اور ادھر خبر ہے کہ جہاں پر بن لقوامی سطح کے مہمان پاکستان پہنچنا شروع ہو گئے ہے عمران خان جن کی جماعت نے کل سے احتجاج دھرنا رکھا ہے تو حکومت ساری چیزیں اچھے طریقے سے چلے خوش اسلوبی کے ساتھ یہ انٹرنیشنل ایونٹ ہو جائے اس کے لئے کوشش جاری ہے اور عمران خان کو آج پاکستان کی وفاقی حکومت اسلام آباد میں احتجاج کی یا ازرائیل اور لبنان میں جنگ کو دو ہفتے مکمل ہو گئے ہیں ہائفا میں حزباللہ کا سب سے بڑا حملہ جس کی تصدیق خود ازرائیل میڈیا بھی کر رہا ہے کہ گزشتہ 24 کھنٹو میں سو سے زیادہ ازرائیلی فوجی الگ جگہوں پر مارے گئے اور سرسر زخمی بھی بھاگ کی نظر آئی افرات افریق کا ماحول تھا اتنے میں جب یہاں پر ڈائننگ ہال میں کھانا کھا جا رہا تھا اسرائیلی defense forces اکٹھا تھی ڈرون حملہ ہوتا ہے اور سو سے زیادہ حلاقت کی تصدیق اب تک کی جا چکی ہے دوسرا operation جو گراؤنڈ بریگیڈ بیس کیمپ جو بینیامینہ بیس ہے وہاں پر یہ جنوبی حصہ ہائی فائ علاقے کا میزائل جب حملے ہوتے ہیں تو سائرنز بجتے ہیں وہ اس وقت نہیں بج رہے تھے جب یہ اچانک سے حملہ ہوا رام مسپطال کے اندر جہاں پر امرجنسی نافذ کر دی گئی میکسیم چلی آگے بڑھتے ہوں اور بات جب حملوں کی مشرق کے وستہ کی ہو رہی تو اسرائیل ڈیفنس فورس آئی ڈی ایف کی جانب سے بھی کاروائیاں مختلف علاقوں کے اندر کی گئی ہیں اور جوابی حملوں میں پناہ گزین سکول کے اوپر بمباری ہوئی ہے جس میں 20 فلسطینیوں کی جانب تک چلی گئی اور خبر یہ ہے کہ حملے کے بعد یہاں پر آگ لگی بھیان اکاتی زدگی میں کئی افراد زندہ جھلس گئے ہیں شلنگ سے الگ سا شہید اسپتال اور کیمپ بھی مکمل طور پر تباہ ہوا ہے پناہ حزین سکول جس تصاویر آپ کے چل رہی ہے مختلف میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل نے ٹینکو کے ذریعے مشرقی گزہ کے جو نوردن بیلٹ آپ کہہ لیجئے اس علاقے میں نصیرات کے اندر ایک سکول کو نشانہ بنایا جہاں پر وہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے جن کے گھر بار ختم ہو گئے ہیں خاندان اجڑ گئے ہیں ان لوگوں نے پناہ لی تھی اور اس سکول کو نشانہ بنائی جاتا ہے سوشل میڈیا پر کافی تصاویر بھی اس وقت گردش کر رہی ہیں اسرائیل کی فلسطینی محسور ہو رہے گئے متعدد مقامات کو خالی کرنے کا بھی آرڈرز یا جو وارننگز مسلسل جاری کی جاری ہیں یہ ایک طرف کی خبر لیکن خبر آپ کو لیبنان سے بھی بتاتے چلیں کیونکہ لیبنان کی جو پہلی خبر آپ کے سامنے رکھی جوابی حملہ ہوا ہے لیکن جنوبی حصے کے اندر گراؤنڈ اینویجن یا گراؤنڈ آپریشن جاری ہے آئی ڈی ایف کا ایک بڑا آپریشن دیکھنے کو ملا ہے اور ہزباللہ کی ٹرنل اور ہتھیار ملنے کا دعویٰ اس علاقے کے اندر کیا جارہا مختلف علاقوں کے اندر کیمپس جو لبنان کی جانب سے لگے تھے بڑے ڈھانچے کو تباہ کرنے کا اسرائیل ڈیفنس فورسز نے دعویٰ کیا ہے اور کہا جا رہا کہ رات بھر جب حملے ہو رہے تھے بیروت کے آس پاس وارے علاقوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے کئی صحافی بھی اس علاقے کے اندر فس ہیں اور یہ صورتح حال ان علاقوں کی ہے جہاں پر انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کور کرنے اس پوری جنگ کو کور کرنے پہنچا تھا ہندوستانی صاحب کی سمیت کئی صاحب کی دوران خبریں یہ ہے کہ ایک اسپتال ریفیوجی کیم گزہ سے لیکن لبنان تک سرحدی علاقوں کے اندر اور نورڈن بیلٹ میں تباہ ہوئے ہیں لیکن صحافیوں کے محصول ہونے کی بھی اطلاعات کئی علاقوں میں یہ تازہ حملے کی تصویر لبنان کے سرحدی علاقہ اگیان سے آپ کے سامنے جو سوشل میڈیا پر اس وقت گردش کر رہی ہیں چلی پروگرم سلام جیکی میں بس اتنا ہی ہم دونوں کو اجازت دیں گے معذرت چاہیں گے کہ آج تقنیکی خرابی کی وجوہات جو پریشانی کا سبب بنی آپ کی کالز پروگرم میں شامل نہیں کی جاسکیں سسٹم ٹھیک ہونے کے ساتھ ہی کل ضرور پوش کریں کی دوبارہ آپ کی کالز نہیں جاسکیں آپ کی کالز ہمیں ریسیو نہیں ہو رہی ہے وقت چھوٹے سے بریک کا ہے بریک کے اس